بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل خلیجی خبر رسان ادارت دی نیشنل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق دبائی پولیس نے سادہ لو شہریوں کو بے وقوف بنا کر جالی انگلیش لینگوی سارٹیفیکیٹ کی فروخت میں ملوث گروہ کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی بتایا گیا ہے کہ جال سازی میں ملوث تین ملزمان گریفتار کار لیے گئے دبائی پولیس کے مطابق ملزمان سادہ لو شہریوں سے انگلیش لینگوی سارٹیفیکیٹ کے دس ہزار درہم وصول کرتے تھے جال ساز سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو فساتے اور پیش کش کرتے کہ دس ہزار درہم فیس کی ادائیگی سے انہیں انگلیش لینگوی سارٹیفیکیٹ مل جائے گا شہریوں سے اڈوانس کے طور پر پانچ ہزار درہم وصول کیے جاتے جبکہ بعد ازا انہیں باقیدہ طور پر ٹیسٹ دلوایا جاتا تھا ایسے افراد جن کی انگریزی کمزور تھی انہیں کہا جاتا کہ وہ بے فکر رہیں اور ٹیسٹ دے دیں انہیں سارٹیفیکیٹ مل جائے گا ٹیسٹ کے دو روز بعد لوگوں کو ایک ایس ایم ایس موصول ہوتا جس میں انہیں مبارک بات دے کر کہا جاتا کہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا پھر انہیں جالی انگلیش لینگوی سارٹیفیکیٹ تھما کر مزید پانچ ہزار درہم وصول کر لیے جاتے پولیس کے مطابق یہ کام کافی عرصے سے چل رہا تھا تاہم دھوکے بازی کا شکار ہونے والے افراد پولیس کو ریپورٹ کروانے سے گریز کرتے رہے حال ہی میں اس گروہ کی جالسازی کا شکار ہونے والے ایک شخص نے پولیس سے رابطہ کیا تو پھر دوران تحقیق اس گروہ کا راز فاش ہوا اور تین ملزمان گریفتار کر لیے گئے جالی انگلیش لینگوی سارٹیفیکیٹ کی فروخت کے حوالے سے ٹیسٹ لینے والے ادارے بریٹش کاؤنسل نے بھی لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ جالسازوں سے ہوشیار رہیں اب چلتے ہیں اماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں شہری حقوق کے قوانین جادو ٹونے میں ملوث افراد کو پچاس ہزار درہم جرمانہ اور قید کی سزا ہوگی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے ازتغاس آمہ کی جانب سے اپنے افیشل سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر شیئر کی گئی ایک آگاہی پوسٹ میں رہیشیوں کو ملک میں جادو ٹونے یا جادو ٹونے کے کسی بھی عمل پر عمل کرنے اس کی تشہیر کرنے یا مدد کرنے کے خلاف ورننگ دی ہے اتھارٹی نے لوگوں کو دو ہزار اکیس کے وفاقی حکم نامے کے آرٹیکل 366 کے قانون نمبر 31 سے آگاہ کیا جس میں ایسے جرائم کی سزا بتائی گئی ہے کوئی بھی وہم جادو ٹونے یا دھوکے دہی کے کسی فیل کا ارتکاب کرنے والوں کو حقیقت میں ہو یا دھوکہ دہی سے بغیر غور و فکر کے اسے قید اور پچاس ہزار درہم جرمانہ ہوگا کسی دوسرے شخص کے جسم دل دماغ یا مرضی کو متاثر کرنے کے لیے عامال اقوال الفاظ یا ناجائز یا منتقی طور پر ناقابل قبول ذرائع یا طریقے استعمال کرنا لوگوں کی نظروں کو دھوکے میں ڈالنا یا ان کے حواس یا دلوں پر کسی بھی طرح سے قابو پانا تاکہ وہ کسی چیز کو اس کی سچائی کے خلاف دیکھ سکیں ان کا احتصال کرنے یا ان کے دماغ یا اقاعد کو متاثر کرنے کے مقصد سے کوئی عمل قانونی طور پر جرم ہے درج زیل زمروں کو جیل کی سزا اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے کوئی بھی شخص جو کسی جادوگر کی مدد چاہتا ہے جس کا مقصد جسم دل دماغ یا دوسروں کی مرضی کو متاثر کرنا ہے ریاست میں لانے یا درامد کرنے والا شخص کتابوں تعویزوں مواد یا اوزاروں کو جو جادو ٹونے یا جادو ٹونے کے لئے بنائے گئے کسی بھی طریقے سے قبضے میں رکھتا ہے یا حاصل کرتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے ایک شخص جو کسی بھی طرح سے جادو ٹونے یا جادو ٹونے کے کاموں کو فروغ دیتا ہے اسے قید اور پچاس ہزار درم جرمانہ ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات الزام لگا کر عدالتی اخراجات برداشت نہ کرنے والے شخص کو ایک اشارہ چار ملین درہم مقدمے سے ہاتھ دھونا پڑا اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کے ایک رہیشی جس نے ایک خاتون پر الزام لگایا کہ وہ اس سے لیے گئے ایک اشارہ چار ملین درہم کی واپسی میں ناکام رہی ہے اس کا مقدمہ اس وجہ سے خارج کیا گیا ہے کیونکہ وہ مقدمے کے اخراجات کی ادائیگی میں ناکام رہا تھا اس شخص نے خاتون کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسے چودہ لاکھ درہم ادا کرے جو اس کے واجب الادا ہیں مدعی نے کہا کہ اس نے مدہ علیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں اس نے اس سے کرز کی رقم وصول کرنے کا اعتراف کیا اور وہ رقم واپس کر دے گی مدعی نے کہا کہ اس نے عورت سے کہا کہ وہ اس کی رقم خوش اسلوبی سے واپس کرے لیکن اس نے انکار کر دیا اس نے اسے عدالت میں لے جانے پر مجبور کیا اس نے کہا کہ عورت کی طرف سے اپنی رقم واپس کرنے میں تاخیر کی وجہ سے اسے مالی اور اخلاقی نقصان پہنچا کیس پر غور کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مدعی کی طرف سے ادا کی گئی مقدمے کی فیص صرف پندرہ سو درہم تھی جو کیس میں شامل مالی دعووں کے پیش نظر مطلوب آرہ کم سے بہت کم تھی ابو زیبی فیملی اینڈ سیویل ایڈمنسٹریٹیو کلیمز کوٹ نے اس کے بعد کیس کو مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا کیونکہ مدعی مقدمے کے لیے درکار عدالتی تبدیلیاں ادا کرنے میں ناکام رہا اور نہ ہی اس نے ثبوت فرام کیے کہ اسے فیص سے استثناء دیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ اس شخص کو مقدمے کی تمام عدالتی فیص ادا کرنے کے لیے دو ماہ کی محلت دی گئی تھی لیکن وہ ناکام رہا اس کے وکیل نے کہا مالی مسائل کی وجہ سے وہ شخص عدالت کے مکمل چارجز ادا کرنے کا متحمل نہیں تھا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر